پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لکھا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ حج پر تشریف لے گئے امام آزم تو کچھ یہود کوفہ کے اندر ان کی دکانیں تھیں تو امام آزم ابو حنیفہ کے دور میں وہ کچھ لوگ وہاں موجود تھے تاجر ان کو انہوں نے یہ شبہ اٹھا دیا کہ دیکھو جی اختلاف اچھی چیز ہے یا اتفاق اچھی چیز ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اتفاق اچھی چیز ہے کہتا نہیں لیکن تم اس قائدے پر قائم نہیں رہو گے یعنی یہ یہودیوں کی شرار دیکھو کہا کہ اتفاق اچھی چیز ہے اختلاف اتفاق اچھی چیز ہے نہیں لیکن تم جی اس بات پر قائم نہیں رہو گے کہتا ہے کیا مطلب کہا کہ دیکھو حضر موسیٰ کو تم بھی نبی مانتے ہو نا ہم بھی نبی مانتے ہیں دونوں نبی مانتے ہیں اتفاق ہے نا اس پہ اور محمد کو ہم نبی نہیں مانتے ہیں تم نبی مانتے ہیں وہاں اختلاف ہے تو اختلاف والے نبی کو ماننا چاہیے اتفاق والے کو ماننا چاہیے اب بندہ کہے نہیں نہیں ہم نہیں بھی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا تم اتفاق والی بات چھوڑ دو گے یہ ایسے کہہ دے تو ایک اتفاق اچھی چیز ہے لیکن جب مطلب آتا ہے سر پہ پڑتی ہے تم فوراں چھوڑ دیتے ہو فوراں چھوڑ دیتے ہو اب یہ یہودیوں نے یہ بیت شروع کر دی اب کوفہ کے بزار میں لوگ پریشان کی یار ان ظالموں کا کیا جواب دیں اب ایسا جب صورتحال پیش آتی ہے تو لوگ پھر مدرسوں کی طرح مولیوں کے پاس دوڑتے ہیں کہ یار کسی مولی صاحب سے پوچھو یار اب وہ امام آزم ابو حنیفہ کے مدرسے میں آگئے کہا یار یہ یہودی جو ہے وہ ایسی ایس حرکتیں کر رہے ہیں اب اس کا جواب سمجھ بھی نہیں آرہا اب وہ ان کی درسگاہ کلاس پہ سے ایک چھوٹا سا طالب میں کھڑا ہو کر چلو یار میں چلتا ہوں میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا یار آپ تو چھوٹے سے کوئی اچھا بڑا مولوی لاؤو یار آپ تو بہت چھوٹے طالب کہتا کوئی بات نہیں یار اگر میں ہار گیا پھر کوئی بڑا مولوی دیکھ لیں گے میں چلتا ہوں بھئی تو مجھے نہ دیکھو میرے استاد کو دیکھو میں ابو حنیفہ کا شاگیر دوں کہ چلو چلے گا اب جب وہاں پہنچے بزار پہ تو یودیوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا طالب میں مارا تو ہنسن لگ گیا کہتا ہے یار اس سے چھوٹا نہیں ملا تمہیں اس کو جو لے آئے تو چھوٹے نے کہا کہ بھئی بات سنو تو مجھ سے بات شروع کرو کیا سوال ہے تمہارا تو پھر اس کے بات دیکھ لیں گے اگر میں ہار گیا تو کوئی بات نہیں پھر بڑا مولوی لے آئیں گے اور نے کہا اچھا انہیں کہا جی بتاؤ اتفاق اچھی چیز ہے یہ اختلاف اچھی چیز ہے تو اس طالب انہیں کہا جی اتفاق اچھی چیز ہے کہتا ہے لیکن تم قائم نہیں رہوگے اپنی اس بات پہ کہتا ہے نہیں کیوں قائم نہیں رہوگا یہ کوئی بات ہے کہتا ہے نہیں پہلے کی جس کو بھی کہا کوئی بھی نہیں قائم رہا تم بھی قائم نہیں رہوگے کہتا ہے نہیں نہیں تم بات کرو کہا کہ اچھا تو عظم موسیٰ اسلام کو جانتے ہو کہتا ہے موسیٰ کون موسیٰ کہتا ہے تم موسیٰ کو نہیں جانتے کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں رہتا ہے کہاں ہے کون کیا مسئلہ کیا یار تم موسیٰ کو نہیں جانتے یہودی پریشان کہ بھر نہیں جانتا بھئی اب بتاؤ تو کونسا موسیٰ کہاں پیدا ہوا ہے کہاں رہتا ہے مجھے اس کے علامتیں تو بتاؤ موسیٰ اسلام کو جانتے نہیں ہیں نہیں جانتا بھئی تو بتاؤ کون تم نے قرآن نہیں پڑھا ہاں بالکل پڑھا ہے تو قرآن میں موسیٰ اسلام کا تم نے ذکر نہیں پڑھا اوہ اچھا وہ قرآن والے موسیٰ ہاں ہاں کہتا میں جانتا ہوں بلکہ میں ان کو مانتا بھی ہوں میں ان کو مانتا بھی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم جو ہے محمد بنی اسماعیل میں سے آئیں گے تو تمہاری قوم اس پر ایمان لائے جب تمہاری قوم اس پر ایمان لائے گی تو پھر میں تمہاری قوم کی پخشش کر دوں گا تو میں نے تو موسیٰ کی بات مان کے محمد پر ایمان بھی لے آیا اب بدبخت تو تم بھی محمد پر ایمان لاؤ اگر تم واقع سچے بنی اسرائیل ہو اللہ اکبر تو موسیٰ کو اگر تم واقع مانتے اور جانتے ہو تو موسیٰ کے ساتھ اللہ نے یہ اہد لیا قرآن میں موجود ہے لہٰذا تم بھی اس موسیٰ پر ایمان لاؤ جس میں میں پہلی لا چکا ہوں اب وہ جہودی ماں سے تم دبا کے بھاگے لوگ نے جا نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر تو بات یہ ہے کہ دھوکہ اس انداز سے لوگ دیتے ہیں بڑا خوبصہ اتفاق اچھی چیز ہے اختلاف اچھی چیز نہیں ہے لیکن اس چھوٹے سے طالب علم نے کیسے خبر لی استاد بڑا ہو تو چھوٹا طالب علم بھی بہت بڑا ہوتا ہے استاد بھی امام آزم تھا